تیس ہزار مدارس وزار سنت کے پاس تھے اب انہیں وزار تعلیم کے حوالے کرنے کے لیے ڈرافت تیار کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہوا اور اقدامات میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے اس حوالے سے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کی رائے ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں تعلیم شامل نہیں ہے ان کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی کرے وہ بھی کرے آپ کمپیٹر وہاں شروع کر لے آپ جدید تعلیم دینا شروع کر لے سوال یہ ہے کہ وہ بھی 31 لاکھ کی تعداد میں پاکستانی بچے ہیں اس کو آپ دیکھیا رہے ہیں اپنے مدارس جو اپنی یونیورسٹری سے ان کے نصاب کے اوپر چیک انڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے یہ مدارس والے معاملے کو پتہ نہیں کیوں چھیڑتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جبکہ ان کا انتظام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے صاحب کا ادوار کے اندر جو ہے نیت کا فقدان تھا جو موجودہ حکومت ہے آپ کے علم میں ہیں وزیراعظم صاحب نے وزیراعظم بننے سے پہلے اپنے منشور میں اور وزیراعظم بننے کے بعد یہ بڑی ان کی stated policy تھی کہ جتنے بھی مدارس ہیں اور religious institutions ہیں ان کو ہمیں mainstream کے اندر لے کے آنا ہے سب سے پہلے پاکستان مسلم ریگ نون نے introduce کی تھی تو اور وہ جیو ٹاگنگ کے ذریعے registration ہوئی اور سارا process start ہوا مجھے امید ہے کہ پارلمنٹ کے اندر جب یہ بلائے گا تو تمام political parties اس کو پاس کریں پچھلی حکومتوں نے اس میں delay کیا اب national action plan کے مطابق مدرسویں کے بھی students کو بھی ہم نے ان کو mainstreaming کرنی تھی اور ہماری وزیراعظم کا یہ ایک vision تھا کہ تعلیمی نظام سب کے لیے ہو اور سب کو برابر ذمہ داری ہے اور یہ جو اتنے تیس ہزار مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بھی ہمارے بچے فاکل مدرسہ کے ساتھ بیسیت انٹیر منسٹر میں نے ایک agreement سائن کیا تھا جو کہ حصہ بنا national action plan کا تو وہ پچھلی دفعہ implement نہیں ہو سکا اب کوئی نئی بے لگر government لاری ہے تو جب آئے گا یہاں پہ بالکل دیکھیں گے اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے جو کام کے لیے بہتر ہے جو بچوں کے لیے بہتر ہے ہم سب کو ضرورت ہے جس کی آج ایک روشن مثال ہمیں پارلمنٹ میں ملی کہ ہمیں reconsider کرنے کی ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور میرے خیال میں ہم سب کو آگے آنا چاہیے اور میرے خیال میں ہر ایک کا یہ یقینی اور fundamental right ہے حکومت اور اپوزیشن کے بیشتر جماعتوں کے ارکان مدارس اصلاحات کو وقی اہم ضرورت قرار دے رہے ہیں جبکہ مذہبی جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت مدارس انساب کو بہتر کرنے کے بجائے اپنے سرکاری سکولوں اور انساب کو بہتر کرنے پر توجہ دیں کمیرمین یاسر عباس کے ساتھ میں وش کماز جی نیوز اسلامباد